اسلام علیکم ویلکم ٹو ہیپی لائی ویڈ مونہ دوستوں آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں کٹلس آلو اور چکن کے کٹلس امید ہے آپ کو بہت پسند آئیں گے آلو کے کٹلس بنانے کے لیے ہمیں آلو کو کٹ کرنا ہوگا بوائل کیے ہوئے آلو ہیں ہم نے ہاف کےجی آلو لیے ہیں انہیں کاٹے کی مدد سے میش کر لی بوائل کر کے تھنڈا کر لی پھر تمام آلووں کو میش کر لی ہاف کےجی ہمارے آلو ہیں سب تمام آلووں کو ہم نے میش کر لیا اس میں شامل کریں گے چکن بوائل کر کے اس کے ریشے بنا کے چکن بوائل کرتے ہوئے دارچینی اور لونگ ڈال لیں بڑی الائچی ڈال لیں تاکہ چکن کی سمیل کچھی نہ آئے اس میں ہم مسالے شامل کریں گے نمک ونٹی سپون پسی کالی مرچ ونٹی سپون پسی لال مرچ ونٹی سپون زیرہ موٹا پسا ہوا ونٹی سپون اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے پیاز باریک کڑی ہوئے ایک ادد ہری مرچے چار پانچ چھوٹی چھوٹی کڑی ہوئی تمام چیزوں کو ہاتھ سے اچھی طرح میکس کر لیں ون ٹیبل سپون اس میں کون فلور میکس کریں گے ہاتھوں کو دھو کے آئل یا گھیر سے تھوڑا چکنا کر لیں گے پھر تھوڑا تھوڑا آلو اور چکن لے کے اس کے کباب کی شیپ بنائیں گے ٹکیا بنائیں گے اس کی ایسے ہاتھ پہ رکھتے گول گول گھومائیں تھوڑا سا دبائیں دیکھیں یہ اس شیپ کے بن گئے دوستو ہمارے تمام کٹلس ریڈی ہو گئے ہیں فرائی ہونے کے لیے ایک پیالا لیں گے اس میں دو انڈے پھٹیں گے دو انڈوں کو اچھی طرح پھٹیں گے اس میں ڈپ کر کے ہم کٹلس فرائی کریں گے دوستو تمام کٹلس انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کریں گے فلیم ہمارا میڈیم ہے میڈیم لو فلیم رکھیں گے تاکہ یہ جلے نہیں دوستو آپ اس کی سائٹ چینج کریں گے ایک سائٹ سے یہ گولڈن ہو گئے ہیں دو چمچوں سے اس کی سائٹ چینج کریں گے دوستو مزیدار کٹلس ریڈی ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیے گا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی